موسیقی صدقاللہ لدیم گران قدر بزرگون و جوان دوستو ناظرین و سامائین ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا فارمولہ قرآن مجید اتا کرتا ہے آج میں اسی موضوع پر بات کروں گا محبت کے تین اناثر ترکیبی ازدواجی زندگی میں ازدواجی زندگی اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ آیت سورہ روم میں آیت نمبر اکیس ہے اس سے آگے بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے آیت اس چیز کو کہتے ہیں جسے دیکھنے سے خدا کا راستہ ملتا ہو خدا کا پتہ ملتا ہو سورج، چاند، ستارے، بجلی کی کڑک بارش کا برسنا، بادلوں کا چلنا لہلاتیوی، کھیتیاں، گھنے گھنے باغات پر منظر وادیاں، پر حیبت پہاڑ یہ نشانیاں ہی ان کو دیکھتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے انہی میں سے ایک نشانی ہے میان بیوی کا جوڑا ان کو دیکھیں تو خدا یاد آئے کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا ایک میان بیوی جس طرح سے آپ اس میں پیار و محبت کرتے ہیں یہ دیکھے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیسے محبت کرتا ہے وہ یاد آجائے ہو سکتا ہے ایک بلین ٹائم کا فرق ہو ہم اپنی بیوی سے جو محبت کرتے ہیں اور خدا اپنی مخلوق سے جو محبت کرتا ہے اس میں بلین ٹریلین ٹائم کا فرق ہوگا لیکن اس مودت کو دیکھیں تو وہ مودت یاد آجائے میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے محربان ہی رحمت کرتے ہیں تو اس رحمت کو دیکھیں تو وہ رحمت یاد آجائے یہ ہے نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ میان بیوی کی زندگی ایسی خوشگوار ہو کہ جو دیکھیں انہی خدا یاد آجائے اگر ہماری زندگیاں ایسی نہیں ہیں تو اٹیز نیور ٹو لیٹ جب جاگے تب صویرہ آج بھی ہم اپنی ازواجی زندگی کو درست کر سکتے ہیں آج بھی ہم میریٹل لائف کو خوشگوار بنا سکتے ہیں میریٹل لائف دو مختلف مزاج کے دو مختلف خاندان کے دو مختلف بیکراؤن میں پروردہ شخصیات کا جوڑ ہوتا ہے دونوں میں کوئی ملاب کا دریہ نہیں ہو سکتا کبھی کبھی ایک ساؤت کا ایک نارت کا ایک خوب پڑھا لکھا ہو سکتا ہے ایک کم پڑھا لکھا ہو سکتا ہے بہت سے وجہات ہو سکتے ہیں ایک کا رنگ بہت خوب درہ تھے ایک کا رنگ کم ہے لیکن اس کے باوجود جو چیز بانڈنگ ہے جیسے دیوار میں سمنٹ لگاتے ہیں تو یہ دیوار کی بانڈنگ ہوتی ہے ویلڈنگ میں دو چیزوں کو الیکٹروڈ سے جوڑا جاتا ہے تو دونوں کی بانڈنگ ہوتی ہے ازدواجی زندگی میں میریٹال لائف میں کیا چیزیں جو بانڈ کرتی ہے کیا چیزیں جو جوڑتی ہے اور سٹنگ پیدا کرتی ہے وہ ہے لاؤو وہ ہے محبت لیکن لاؤو اور محبت کمانا فلموں میں گانوں میں فکشن میں اور ناویلوں میں بہت پست کر دیا یہ آلہ ترین چیز ہے اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہے کہ اس پورے یونیورس میں اگر کوئی ایک پوزیٹیو ایموشن کا نام لینے کے لئے مجھ سے کہا جائے تو وہ لاؤو ہے خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اس لئے وہ رسک بھی دیتا ہے خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اس لئے وہ ان کے ایوب کی پردہ پوشی کرتا ہے خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اس لئے ان کے لئے کتابوں کو بھیجتا ہے یعنی ایک لفظ میں اگر کہیں تو یونیورس میں اگر کوئی پوزیٹیو ایموشن ہے جسے ایک نام سے یاد کیا جا سکتا ہے that is love وہ محبت ہے لیکن وہ عالی ترین محبت کے مفہوم کو لوگوں نے پست کر دیا گرا دیا اس لئے میں آج چاہتا ہوں کہ قرآن کے حوالے سے میں بتاؤں کہ قرآن تین درجے محبت کے بتاتا ہے دو الگ الگ لوگ دو خاندان کے پروردار دو ڈیفرنٹ پرسنیلٹیز خریب آتے ہیں دو کی فیزیولیجی الگ ہے مرد کی فیزیولیجی الگ ہے عورت کی فیزیولیجی الگ ہے اس کا جواب اس کے اندر ہے اس کا جواب اس کے اندر ہے مرد کی نفسیات الگ ہے عورت کی نفسیات الگ ہے لیکن مرد کی نفسیات اور عورت کی نفسیات ملتی ہے تو دنیا بنتی ہے زندگی بنتی ہے مرد کے ارجس انڈ ڈیزائر سے الگیں عورت کے ارجس انڈ ڈیزائر سے الگیں اور دونوں کو خریب آئے بغیر اتمنان نہیں ہوتا دونوں کے اندر اللہ تعالی نے وہ قیفیت رکھی ہے مرد کے اندر بھی اصطراب کو رکھا بے چائنی کو رکھا وہ سکون کی تلاش چاہتا ہے پیاس لگتی ہے تو پانی کی طرف بھاگتا ہے بھوک لگتی ہے تو کھانے کو تلاش کرتا ہے ایسے ہی اللہ تعالی نے ایک سیکسوال ارچ ایک جنسی جذبہ ایک جنسی محرک ایک سیکسوال ڈرائیو اللہ تعالی نے رکھا اور جب وہ ڈرائی عمر کو انسان پہنچتا ہے تو اس کی تسکین کے لئے وہ تلاش کرتا ہے اپنے آپوزٹ جوڑے کو اور دونوں جوڑے کو خریب آنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے نکاح ہے دونوں جب خریب آتے ہیں تو تین لغو کے مرحلے سے گزرتے ہیں محبت کے تین اناثر ترقیوی کی طرف قرآن نشاندہ ہی کرتا ہے پہلا انصر لاؤ کا پہلا ایلیمنٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں مرد کے نفس ہی میں سے اس ہی میں سے اللہ تعالی نے ایک جوڑا بنایا عورت کا اور تم اس سے سکون پاتے ہو سکون تسکین اور یہ تسکین اور یہ سکون یہ سیکسول معنوں میں ہے وہ جب عرض ڈیزائر غالب آتا ہے تو انسان سکون پانے کے لئے ایک جائز رشتہ تلاش کرتا ہے اگر جدید تعلیمی آفتہ لوگوں کے لئے میں صرف ان کی سہولت کے لئے عرض کرتا ہوں قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں وہ یونیورسل ہیں ہر زمانے کے لوگ اپنی زبان میں اسے سمجھ سکتے ہیں لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس آیت کا اس لفظ کا یہی ترجمہ صحیح ہے میں اس کو کلیم نہیں کرتا لیکن جدید جو طلب آئیں اس مجلس میں ان کے سمجھنے کے لئے اس کو ہم پیشنیٹ لاؤ کہتے ہیں یہ وہ پیشنیٹ لاؤ ہے جو ناویلز میں اورگانوں میں نظر آتا ہے جس میں خروت چاہیے جس میں رومانس چاہیے جس میں باڈیلی کنیکٹیویٹی چاہیے جس میں جذبہ جس کی تسکین کا سامان چاہیے یہی وہ پیشن ہے جو اشعار میں ڈھلتے ہیں آرٹ اور پینٹنگ کے ذریعے سے اسی پیشن کا انسان اظہار کرتا ہے سکلپچر بناتا ہے تو اسی پیشن کا اظہار کرتا ہے تو پیشنیٹ لاؤ یہ لاؤ بیولیجیکل ایلیمنٹ انسان کی حیاتی اس کا اظہار ہے باڈیلی بیولیجیکل ایلیمنٹ اف لاؤ اگر کہنا چاہیں تو وہ تسکین کا سامان کرتا ہے تسکین کی طرف آگے بڑھتا ہے اور تسکین کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون اس کو رکھا ہے اور بیوی سے انسان محبت کرتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ سکون پر آہم کرتی ہے وہ پیشنیٹ لاؤ آپس میں دونوں ایک دوسرے سے کرتے ہیں پھر اس کے مات ایک درجہ اوپر ہے پیشنیٹ لاؤ کے اوپر جسے ہم انٹیمیسی کہتے ہیں میاں اور بیوی صرف جنسی تعلق کے لئے خریب نہیں آتے وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے فیزیکل کنیکٹیویٹی پروکسیمیٹی کنیکٹیٹنس ہزاروں کلومیٹر دور ہو رہے ہیں کے باوجود منٹلی ایک دوسرے سے خریب ہوتے ہیں ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں ایک دوسری کی خیریت دریافت کرتے ہیں کھانے پینے کے بارے میں خیال رکھا جاتا ہے کپڑوں کا بیماری کا علاج کا ایک دوسرے سے خیال رکھتے ہیں بیوی شوہر کے لئے خیال کرتی ہے شوہر بیوی کے لئے اس کا خیال کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمپیشنیٹ لاؤ جسے قرآن نے مودت کہا عام ترجمہ اس کے لئے محبت کیا ہے مفسرین نے مودت کا مطلب محبت محبت کو ہم کہتے ہیں کمپیشنیٹ لاؤ یعنی کمپینینشپ ہے اس میں اس میں دوستی ہے اس میں ملنا جلنا ہے اس میں باتیں کرنا ہے اس میں ٹائم گزارنا ہے مشورے کرنا ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوتا جیسے رفیق کرتے ہیں رفیق حیات اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری کمپینین ہے تو کمپیشنیٹ مودت کا جس میں جسمانی کے علاوہ ایموشنل ایلیمنٹ شامل ہے اس میں جذباتی ایک انصر شامل ہے ایلیمنٹ آف ایموشن ہے پہلے میں ایلیمنٹ آف بائیولوجی ہے دوسرے میں ایلیمنٹ آف ایموشن ہے ایموشنلی ہمیں کنیکٹیڈ ایچ ایدر دنیا میں ہزاروں کلومیٹر دور ہوتے ہوئے بھی بلکہ بیوی کے چلے جانے کے بعد یہ شاہر کے انتخال کے بعد بھی ایک کنیکٹیویٹی باقی رہتی یادیں یہ ہے لاب یہ ہے محبت جس کا ایک پاکیزہ درجہ ایک اونچہ درجہ ہے جو ایموشنل ایٹیشمنٹ ہے اس سے اوپر قرآن نے کہا وَجَعَلَا بَائِنَكُمْ مَوَدَّتُ وَرَحْمَا اور تمہارے درمیان اللہ تعالی نے رحمت بھی پیدا کر دی رحمت کس کو کہتے ہیں ان شارٹ اگر کہنا چاہیں تو رحمت کا سیدھا سادھا مطلب ہے میری بیوی سے میری ذات کو فائدہ ہو تو وہ میرے لئے رحمت ہے اور فائدہ ان معنوں میں کہ جب میں محبت دوں سامنے والی کو تو وہ ایموشنلی اس کی بھلائی ہو انٹیلیکچولی اس کا گروت ہو فینانشنلی وہ ایم پاور ہو ایجوکیشنلی اس کا ہورائزن براڈن ہو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں محبت دوں تو لینے والے کے اندر ترقی پا ہو لینے والا جو ایک گروت پائے وہ انٹیلیکچول گروت ہے میں جب محبت دیتا ہوں تو سامنے والا جو لیتا ہے اس سے اس کا فائدہ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے لئے کمیٹڈ ہوتے ہیں لائف لانگ ایک دوسرے کے لئے زندگی بھر کے لئے وہ ایک دوسرے کے لئے قریب ہو جاتی ہیں اب یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ سپریچول ایلیمنٹ ہے یہ لاو کا یہ روحانی تعلق ہے اب بیوی ابھیلے بلنی ہے بستر کے لئے بیوی بیمار ہے شاہر بیمار ہے لیکن اس کے لئے ایک دوسرے کی زندگیاں لگا دیتی رات کی نیند قربانی کر دیتی پیسے بیج دیتے ہیں کبھی کبھی کٹنی بھی انسان نکال کر بیوی کے لئے دے دیتا ہے بیوی کٹنی نکال کر شاہر کے لئے دے دیتی ہے یہ ہے وہ سیلف لیس لاو جس میں میری ذات سے زیادہ میں سامنے والی کی بھلائی کا خیال کرتا ہوں یہ آلہ ترین درجے کی محبت ہے ادنا ترین درجے کی محبت جس میں بیولوجی شامل ہے اوسط ترین درجے کی محبت جس میں ایموشن تعلق ہے اور آلہ ترین محبت جس میں روحانیت کا انصر شامل ہے یہ گویا کہ پیشنیٹ لو کمپیشنیٹ لاب اینڈ کنزیومیٹ لاب کہیے یا سیلف لیس لاب کہیے یہ آلہ ترین محبت کہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تینوں خسم کی محبتیں پائی جاتی تھی آپ اپنے بیویوں سے ہم بستری بھی کرتے تھے اس کی تفصیلات بھی ہیں کیسے نہاتے تھے اس کی تفصیلات بھی ہیں آپ نے بتایا کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں میں شادی بھی کرتا ہوں میں اپنے بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنیکٹیویٹی بیویوں کے ساتھ مشورے کرنا این جنگی حالاتوں میں مشورے کرنا اور بہت سے معاملات میں ان سے مشورے کرتے ان کے ساتھ دل جوئی کرتے کھیلتے باتیں کرتے یہ بھی دیکھتے ہیں اور روحانی تعلق جو روحانی موضوعات پر جو آپ نے بات دیں کہ اپنی بیوی سے وہ باتیں جب باہر آئیں تو اسے آج حمدیس کہتے ہیں اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محبت کے یہ تینوں اناثر لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتُمْ وَرَحْمَا سکون کا ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے مودت کا ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے رحمت کا ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اگر ہم صرف جسمانی لیویل کا تعلق رکھتے ہوں تو ایک درجہ اوپر اٹھنے کی کوشش کریں ان سے محبت اس لیویل پر ہو کہ ان سے مشورے بھی لیے جائیں ان کی دل جوئی بھی کی جائے ان سے باتیں بھی کی جائیں ان کے ساتھ پکنک بھی کیا جائے ان کے ساتھ وقت بھی گزارا جائے ان کے ساتھ کتابیں بھی پڑھی جائیں یہ دوسرا تعلق ہوتا ہے کنیکٹڈنس کا اور اس کے بعد تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے جس میں کمیٹمنٹ کا تعلق ہوتا ہے زندگی بھر کا تعلق ہو جاتا ہے روحانی تعلق ہوتا ہے اور ایسی محبت جس کے نتیجے میں سامنے والی کی زندگی کے اندر ترقی نمائیہ ہو یعنی یہ کہ آپ کی شادی پر دس سال ہو گئے تو دس سال پہلے کے عورت عراج کے عورت میں لوگ نمائیہ فرق محسوس کریں گے کہ اس کے اندر انٹیلیکچول گروت ہوا ہے یہ سپریچولی بہتر بنی ہے یہ ایکنامیکل یا ساؤنڈ نظر آتی ہے لوگ کہیں گے کہ شادی کے بعد اس کے زندگی کے اندر یہ نمائیہ تبدیلی آئیں تو ہمیں ضرورت ہے کہ پہلے لیول پر ہم اپنا درجہ اوپر کریں نمبر دو سماج میں جہاں کہیں ہم خرابی دیکھتے ہیں انہیں بتائیں کہ لو بہت ہی عالی پاک صاف اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں سے ایک نعمت ہے اس محبت کے تمام اناثر کو اس تمام ایلیمنٹس کو ہمیں ایکسپیرینس بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا بھی چاہیے کہ یہ ہے اصل محبت اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ازدواجی زندگی میں بھرپور خوشیاں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے بیویوں کے ساتھ اور ہماری بیویوں کو ہارے ساتھ ایسی محبت عطا فرمائے جس سے پوری زندگی مکمل ہو اور ہماری اور ان کی دونوں کی طرقی اس میں مزمیر ہو اللہ تعالیٰ ہماری موسیقی موسیقی موسیقی